شب برات کے موقع پہ ہم اور آپ صلات التصبیح یعنی تصبیح کی نماز ضرور ادا کرتے ہیں یہ چار رکعت والی نماز ہوتی ہے اور اس میں بڑی پیچیدگی ہوتی ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ چلیے ایک ایسی ویڈیو تیار کرتے ہیں جس میں اس نماز کے بارے میں کوشش یہ ہو کہ مکمل جانکاری مکمل مسائل پورے کے پورے طریقے صحیح طریقے آپ کے سامنے آ جائیں جیسے اس نماز میں کیا تصبیح پڑھتے ہیں کتنی مرتبہ پڑھتے ہیں اس نماز کی فضیلت کیا ہے اس نماز میں جو ہم تصبیح جو عدد شمار کریں گے اس کا طریقہ کیا ہوگا اسی طرح نیت کیسے کریں گے تصبیح میں غلطی ہو جائے بھول جائے یا کمی زیادتی ہو جائے تو کیا مسئلہ ہے اس نماز کا وقت کیا ہے شب برات میں کس وقت یہ نماز ادا کریں گے اسی طرح اس نماز میں کون سی صورتیں پڑھیں گے اور بھی بہت سے ضروری مسائل اس تفصیل کے ساتھ اتنی ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کو یوٹیوب پر ملیں بہت مشکل ہے اسی لیے میں نے سوچا کہ ایک ہی ویڈیو میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھ دی جائیں تاکہ آپ کو اب ادھر ادھر بھٹکنا نہیں پڑے اب چلیے سب سے پہلے میں سولات تصبیح کا پریکٹیکل طریقہ کیسے نماز ادا کرتے ہیں وہ کر کے بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد پوری جانکری مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا رکھوں گا انشاءاللہ سب سے پہلے ہمیں نیت کرنی ہے نیت کیسے کریں گے زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے دل میں سوچ لیجئے کہ میں چار رکعت تصبیح کی نماز ادا کر رہا ہوں یا عورت ہے تو کر رہی ہوں اب کیسے ذرا میں وہ بتا دیتا ہوں اگر زبان سے کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بہتر ہے الفاظ کیا ہوں گے میں چار رکعت تصبیح کی نماز اللہ کے واسطے ادا کر رہا ہوں میرا رخ قابع شریف کی طرف اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدکا و تبارکا سمکا و تعالی جدکا و لا الہ غیرک اب اس کے بعد ہمیں کیونکہ سنہ پڑ چکے ہیں پہلی رکعت چل رہی ہے ہماری سنہ کے بعد ہمیں پندرہ مرتبہ اس تصبیح کو پڑھنا ہے تصبیح کیا ہے سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تصبیح ہے اسے دس مرتبہ عدا کرنا ہے اس کے بعد ہمیں قرات کرنی ہے کیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یاکن عبد و یاکن استعین اہدن السراط المستقیم سراط اللہ دین نعمت علیہم غیر المکتوب علیہم و لا الطالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ الصمد لم یلد و لم یولد و لم یکن لہو کفواً احد اب اس کے بعد جب قرات مکمل ہو جائے تو دس مرتبہ ہمیں اسی تصبیح کو پھر سے پڑھنی ہے کیا تصبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ اب دیکھئے یہ قرات بھی مکمل ہو گئی اور دس مرتبہ تصبیح ہم پڑھ چکے ہیں اب ہم قیام کی حالت میں کتنی مرتبہ پہلی مرتبہ سنہ کے بعد پندرہ مرتبہ اور پھر اب قرات کے بعد دس مرتبہ ٹوٹال کل پچیس مرتبہ ہم اب پڑھ چکے ہیں یاد رکھئے گا یہ تصبیح چار رکات میں تین سو مرتبہ ہونی چاہیے اب ایک رکات میں پچتر مرتبہ سیونٹی فائی مرتبہ ہونا چاہیے اب ہم پچیس مرتبہ پڑھ چکے ہیں اب رکو کو جانا ہے اللہ اکبر رکو کو جیسے جائیں گے تو سب سے پہلے رکو کی تصبیح پڑھیں گے سبحانہ ربی العظیم اب رکو کی تصبیح پڑھنے کے بعد ہمیں پھر وہی کلمہ پڑھنا ہے وہی تصبیح پڑھنا ہے جب رکو کی تصبیح مکمل کر لیں گے کیا کلمہ ہے وہ سبحان اللہ والحمدللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر دس مرتبہ اب کتنا ہو گیا پندرہ دس پچیس دس پہنٹیس مرتبہ جب دس مرتبہ پڑھ لیں تو سمی اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اب اس کے بعد ہم کو سجدے کو جانا ہے اس سے پہلے ہم کو دس مرتبہ اور پڑھنا ہے رکو سے اٹھنے کے بعد دس مرتبہ وہی کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ تو تیسرا کلمہ ہے سب جانتے ہیں اب اس کو دس مرتبہ کتنا ہو گیا پہتیس دس پہتالیس مرتبہ اب سجدے کو جانا ہے اللہ اکبر اب پہلے سجدے میں ہم پہنچیں پہلے سجدے میں جائیں گے تو سب سے پہلے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے کیا ہے سبحانہ ربی العالی میں اس لئے پریکٹیکل کر کے بتا رہا ہوں آپ جان سکیں کہ کیا کیا کرنا ہے کب کب کرنا ہے اب اس میں ضروری مسائل بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا جیسے میں بول چکا ہوں آپ کو اب سجدے میں جائیں گے پہلے سجدے میں تزبیح پڑھیں گے جو ہے سجدے کی اس کے بعد پھر دس مرتبہ اسی تزبیح کو جو سلاتو تزبیح کی تزبیح ہے اسے آدھا کریں گے جو کل کتنی مرتبہ ہو گیا پندرہ دس پچیس رکو میں دس پہتیس رکو سے اٹھنے کے بعد دس پہتالیس اس کے بعد سجدے میں دس کتنا ہو گیا پچپن اب سجدے سے ایک سجدے سے پہلے سجدے سے بیٹھیں گے اب جو پہلے سجدے سے بیٹھیں گے اس وقت بیٹھ کر جیسے دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں اس وقت پھر ہمیں دس مرتبہ اور تزبیح پڑھنا ہے کیا ہے وہی تزبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کتنا ہو گیا پچپن دس پین سٹھ مرتبہ اب دوسرے سجدے کو جانا ہے جب دوسرے سجدے میں جائیں گے تو اس وقت پھر ہمیں اسی تسبیح کو ادا کرنا ہے دس مرتبہ سب سے پہلے تو سجدے کی تسبیح ادا کریں گے سجدے کی تسبیح پڑھیں گے اب اس کے بعد ہمیں اسی تسبیح کو دس مرتبہ اور پڑھنا ہے پینسر دس پیچھتر مرتبہ اب اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیے اب آپ کی دوسری رکعت شروع ہو گئی اب سمجھے پہلی رکعت میں سیونٹی فائیو ہم پڑھ چکے ہیں اب دوسری رکعت میں جیسے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے ہمیں اسی تسبیح کو پنڈرہ مرتبہ ادا کر لینا ہے اب تو پہلی رکعت سنا نہیں ہے اسی لیے ہم کو سنا نہیں پڑھنا ہے ڈائریکٹ اسی تسبیح کو پنڈرہ مرتبہ پڑنا ہے سبحاناللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پنڈرہ مرتبہ پھر اس کے بعد وہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اب یہاں پر اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ دوسری رکعت اعوذ باللہ پہلی رکعت کے لئے ہوتی ہے اب جو ہے ہمیں کیا کرنا ہے اب سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے پھر سورہ فاتحہ پھر آمین کہنا ہے پھر بسم اللہ پھر کوئی سورہ پڑھنا ہے یہاں پر میں نے اس لئے یہ سورہ کلواللہ احد سورہ احد کو میں نے چنا ہے کیونکہ یہ چھوٹی سورہ ہے اس کو میں بیان جو ہے آگے بیان کروں گا آپ کو بتاؤں گا اب اس کے بعد تیرات کرنے کے بعد قرآن کی تلاوت کرنے کے بعد دس مرتبہ اور پڑھنا ہے پھر وہی سسٹم رکو کو جانا ہے رکو سے اٹھنا ہے بلکل وہی جو پہلی رکعت میں ہم نے کیا تھا اب دوسری رکعت میں دونوں سجدے کے بعد بیٹھ جانا ہے اتحیات پڑھنا ہے کیونکہ جب دوسری رکعت میں دوسرا سجدہ ہم کر لیں گے تو پیچھتر مرتبہ ہو گیا یہ طریقہ ایک آسان طریقہ ہے ورنہ ایک اور دوسرا طریقہ بھی ہے اس بارے میں بھی ویڈیو میرے پاس موجود ہے یوٹیوب میں میں ڈال چکا ہوں اس میں یہ ہے کہ ہم اتحیات سے پہلے دس مرتبہ پڑھتے ہیں وہ ایک الگ طریقہ ہے کیونکہ وہ 65 ہوا رہتا ہے 75 کرنے کے لئے بیٹھ کے پڑھنا پڑھتا ہے لیکن یہاں پر ہم قیام میں ہی 25 مرتبہ پڑھ چکے ہیں اب ٹوٹال دیکھتے ہیں تو 75 ہو چکا ہے لہٰذا ہم اتحیات کے وقت بیٹھیں گے تو صرف اتحیات پڑھیں گے اب کلمہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ اور زیادہ پڑھ لیں گے دس مرتبہ تو 85 ہو جائے گا 85 ہو جائے گا اسی لئے ہم اس کو نہیں پڑھنا ہے ہم کو اتحیات پڑھنا ہے صرف اتحیات بس یہ تو نہیں پڑھنا ہے اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے تیسری رکعت کے لئے اب تیسری رکعت میں جیسے ہی کھڑے ہوں گے اب ڈائریکٹ ہم کو سب سے پہلے یہی پڑھنا ہے تسبیح کتنی مرتبہ پندرہ مرتبہ پھر اس کے بعد قرات قرات کے بعد دس مرتبہ یہی سسٹم چلے گا اخیر میں تین رکعت مکمل ہوگی پھر چار رکعت کے لئے کھڑے ہوں گے اس میں بھی یہی کرنا ہے پہلی رکعت میں جیسے کھڑے ہوں گے ہم کو پندرہ مرتبہ پھر اس کے بعد قرات کے بعد دس مرتبہ اس طرح کر کے ٹوٹل دیکھیں گے حساب کریں گے تو ایک رکعت میں پچھتر مرتبہ ہوتے ہوتے چار رکعت میں تین سو مرتبہ یہ تسبیح مکمل ہو جائے گی اب اس میں یہ بھی سمجھئے کہ میں نے جو ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے بتایا ہے اس میں تین سو مرتبہ تسبیح ہو گیا لیکن اس میں میں نے قرآن کی دلاوت زور سے کی ہے آمین بھی میں نے زور سے کہا ہے بسم اللہ اعوذ باللہ وغیرہ سنا وغیرہ میں نے زور سے پڑھا ہے میں نے زور سے اس لئے پڑھا ہے تاکہ آپ جان سکیں کیا پڑھنا ہے ورنہ آپ کو آہستہ ہی پڑھنا چاہیے آپ آہستہ ہی پڑھئے چپچاپ پڑھئے جس طرح عام طور پر نماز میں آہستہ اقرات کرتے ہیں چپچاپ پڑھتے ہیں تو ویسے اقرات کریے اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سے مسائل ہیں وہ سمجھتے ہیں جیسے یہ جو کلمہ ہے یہ جو تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ اس میں اگر آپ اضافہ کرنا چاہیں کچھ زیادہ کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں جیسے حدیث سے ثابت ہے اس میں آگے کیا کرنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اتنا بھی بڑھا سکتے ہیں صرف لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا بھی کر سکتے ہیں اب کیسے سمجھے پوری تذبیح پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو اگر آپ صرف اتنا بھی کرتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ تب بھی کوئی حرج نہیں ہے بلکل آپ کی نماز صحیح ہے درست ہے کوئی دکت نہیں ہے صلاة تذبیح کے سواب آپ کو مل جائے گا لیکن اگر آپ پوری تذبیح پڑھنا چاہیں تب بھی آپ کے لئے جائز ہے پڑھ سکتے ہیں وہ تذبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اب سمجھے تذبیح کا معاملہ ختم ہوا اب سمجھتے ہیں اس کی فضیلت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھاتے ہیں اور کئی صحابہ سے یہ حدیث منقول ہے یہ طریقہ منقول ہے کہ اگر اس نماز کو ہم ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اے عباس اس نماز کو تم روزانہ پڑھا کرو اگر روزانہ نہ ہو سکے تو کم سے کم جمعہ کے دن یعنی ہفتے میں ایک دن پڑھ لیا کرو یہ بھی تم سے نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ مہینے میں نہ ہو سکے تو سال میں کم از کم ایک بار اس نماز کو ضرور پڑھ لیا کرو اگر سال میں بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم پوری زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ادا کر لیا کرو اسی لئے جتنی زیادہ ہو سکے آپ اس نماز کو ادا کریں ایسا نہیں ہے کہ یہ نماز صرف شب برات میں ہے شب برات کے علاوہ جب بھی موقع ملے آپ کو اس نماز کو ضرور ادا کریے اور اسی طرح اس نماز کو شبہ برات میں جو ہم ادا کریں گے وہ بھی خیال میں اتنا دھیان رکھنا چاہیے ہمیں کہ شبہ برات کی یہ کوئی خاص نماز نہیں ہے یہ تو عام دنوں میں بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ایسا بھی نہیں ہے کہ شبہ برات میں ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے اگر آپ صلات التذبیع شبہ برات میں پانچ مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے دس مرتبہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے کوئی حرج نہیں اسی لئے یہ سب کلیر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اب اس کے بعد سمجھئے کہ اللہ کے نبی یہ حدیث درمی شریف میں جل نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نو پر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے دس طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں کیسے کیسے گناہ وہ آپ کو بتا دیتا ہوں کبیرہ گناہ نمبر ایک دوسرا نمبر دو صغیرہ گناہ نمبر تین جانبوج کر جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے نمبر چار انجانے میں جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے نمبر پانچ اعلانیہ طور پر کھلے عام جو آپ گناہ کرتے ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں گے نمبر چھے خفیہ طور پر چھپ کر جو گناہ کرتے ہیں وہ بھی اس نماز سے معاف ہو جاتے ہیں نمبر سات اگلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے نمبر آٹھ پچھلے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے نمبر نو نئے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے نمبر دس پرانے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام کے تمام گناہ آپ کے اس نماز کے ادا کرنے سے دھل جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں اسی طرح حضرت ابو عثمان زاہد رحمت اللہ علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اس نماز کے ادا کرنے سے رنج و غم مسیبت اسی طرح جو ہمارے اوپر جو پریشانیاں ہوتی ہیں جو ہم پریشان رہتے ہیں جو پریشانی ہیں وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں اسی لئے اس نماز کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں اب سمجھتے ہیں نیت نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کو دل میں ارادہ کرنے کو میں نے جو الفاظ آپ کے سامنے پڑھ کے سنایا ہے کوئی ضروری فرض نہیں ہے آپ کے دل میں خیال صرف اتنا ہے کہ میں تسبیح کی نماز پڑھ رہی ہوں کتنی رکعت پڑھ رہی ہوں کیا کر رہی ہوں کہ میرا رخ کی دھر ہے کیا ہے کوئی ضروری نہیں ہے آپ دل میں سوچتے ہیں کہ میں تسبیح کی نماز پڑھنے والی ہوں دل میں یہی ارادہ ہے اور آپ نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے ہیں ہو گئی نماز کیوں اس لیے کہ نیت کہتے ہیں دل میں سوچ لینے کو آپ کی نیت جب ہو گئی آپ کی نماز بھی ہو گئی ہاں اگر آپ الفاظ ادا کرنا چاہیں میں آپ کو پڑھ کے بتا چکا ہوں اس میں ایک جملہ تھا نیت میں کیا جملہ تھا میرا رخ کعبہ شریف کی طرف کچھ لوگ میرا موہ کعبہ شریف کی طرف میرا چہرہ کعبہ شریف کی طرف کرتے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کعبہ شریف کی طرف میرا موہ چہرہ کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے رخ کا مطلب ہے چہرے کا بھی موہ بھی قبلے کی طرف ہونا پورا جسم قبلے کی طرف ہونا پوری توجہ اندر کے ساتھ پوری توجہ قبلے کی طرف ہونا اس کو رخ کہتے ہیں ورنہ اگر موہ کہیں گے تو یہی موہ قبلے کی طرف چہرہ کہیں گے صرف چہرہ قبلے کی طرف اس لئے میں نے رخ کا لب استعمال کیا ہے ورنہ آپ جو چاہیں کہہ سکتے ہیں یہ تو نیت کی بات تھی اسی طرح یہ بھی ہم کو جاننا چاہیے کہ اس کا وقت کیا ہے نماز کب ادا کریں گے نماز ادا کرنے کا صحیح ٹائم شب برات کے موقع پہ عیسان کی نماز کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے شب برات میں عبادت کا ٹائم رات کے بارہ بجے ایک بجے شروع نہیں ہوتا ہے اب تو مغرب کے وقت سے شروع ہو جاتا ہے سمجھ لیجئے مغرب کی نماز جیسے شروع ہو جائے مغرب کی نماز ختم ہو مغرب جیسے ہو جائے سورج جیسے ڈوب جائے اب شب برات شروع یعنی پندرہ شابان کی رات شروع ہو گئی لہٰذا عبادت کا ٹائم شروع ہو گیا آپ اس وقت سے لے کر جو ہے صبح صادق یعنی جب تک سہری کا ٹائم رہتا ہے جب تک روزہ جو ہے سہری کرنے کا ٹائم رہتا ہے تب تک صبح صادق تک آپ اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں شبہ برات میں اس کے علاوہ آپ جب چاہیں اس نماز کو ادا کریں گے آگے بتاؤں گا آپ کو وہ بھی اس کے بارے میں کس وقت ادا کرنا ہے وہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ تو شبہ برات میں پڑھنے کا وقت ہے ایسا نہیں ہے کہ رات میں ہی پڑھنا ہے جب چاہیں آپ اتنے ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں لیکن اس نماز کو چند اوقات میں ادا نہیں کرنی چاہیے اس کے علاوہ شبہ برات کے علاوہ کی بات کرنا ہوں جیسے صبح صادق سے یعنی سورج کے نکلنے تک صبح صادق سے لے کر سورج کے نکلنے تک صبح صادق کیا ہے وہی سہری کا جو لائش ٹائم ہوتا ہے کھائیں گے تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا وہ جو ٹائم ہے صبح صادق اس کو صبح صادق کہتے ہیں تو طلوع فجر بھی دوسرا نام ہے طلوع فجر سے لے کر طلوع شمس یعنی سورج کے نکلنے تک کا جو ٹائم ہے اس وقت تک یہ نماز منا ہے آپ یہ نماز نہیں پڑھ سکتے جیسے فجر کی نماز کے بعد کبھی ٹائم اسی میں داخل ہو جاتا ہے اسی طرح اثر کی نماز کے بعد سے لے کر جب اثر کی نماز پڑھ لیں آپ اس کے بعد سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک اس نماز کو آپ ادا نہیں کر سکتے مکرو ٹائم ہے اسی طرح زوال کے وقت آپ اس نماز کو ادا نہیں کر سکتے یعنی کہنے کا مطلب یہ تھا اس نماز کو مکرو ٹائم میں آپ ادا نہیں کر سکتے مکرو ٹائم کیا ہے اس پر ایک مستقل ویڈیو الگ سے یوٹیوب پر میری موجود ہے آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ نماز کون سے ٹائم میں پڑھنے منع ہے بھائے مفتی عبد الرحمن بنہارہ لکھ کے سرچ کریے ویڈیو مل جائے گی پوری تفصیل ہے اس میں اسی طرح یہ بھی جاننا چاہیے کہ اس نماز کو جو ہم ادا کریں گے اس میں کون کون سے سورت پڑھنی ہے سورت یاد رکھ لیجئے کوئی سورہ مخصوص طور پر نہیں ہے کہ یہی سورہ پڑھیں گے تو یہ نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی اسی لیے یہ سورہ آپ جو آپ کو یاد ہے آپ اس میں یہ سورہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جو بھی سورہ ہاں اتنا ایک مسئلہ اور بتا دیتا ہوں کہ شبے برات ہو یا کبھی بھی ہو فرض نماز کے علاوہ جتنی نمازیں ہیں سنت نماز نفل نماز جتنی نمازیں ہیں فرض واجب کو چھوڑ کر ان میں آپ ایک رکعت میں کئی سورہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک رکعت میں جو سورہ آپ پہلی رکعت میں پڑھے ہوئے تھے دوسری رکعت میں بھی وہی سورہ پڑھ سکتے ہیں جیسے میں نے ابھی قلو اللہ پڑھا تھا چھوٹی سورہ ہے اس لئے میں نے اس کو پڑھا تھا اگر آپ چاہیں تو پہلی رکعت میں وہی قلو اللہ پھر دوسری رکعت میں پھر سے وہی قلو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں تیسری رکعت میں پھر وہی قلو اللہ احد پڑھ لیتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ نفل نماز میں یہ بلا کراہت جائز ہے نفل نماز فرض نماز کے مسئلہ دوسرا ہے نفل نماز میں سنت نماز میں آپ اس طرح کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کوئی قبات نہیں ہے اور یہ جو نماز ہے صلات و تذبیر یہ مستحب ہے کوئی فرض واجب نہیں ہے مستحب ہے اس لئے آپ اسی ایک سورہ کو جتنی مرتبہ چاہیں پڑھ سکتے ہیں اگر آپ لمبی سورہ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیجئے میں نے مختصر سورہ اس لئے پڑھا تھا تاکہ یہ لمبی نماز بھی ہوتی ہے اس میں آپ کے لئے آسانی بھی ہو اس کے ساتھ ساتھ یہ سورہ بہت چھوٹی بھی ہے اس کو آپ بار بار ہر رکعت میں بھی پڑھ لیں گے کوئی دکت نہیں پڑے گی آپ کی یہ نماز بھی مکمل ہو جائے گی اور ایک رات میں شب برات میں ایک ہی رات میں آپ کئی مرتبہ اس نماز کو بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یہ بھی سمجھئے کہ یہ جو تذبیر ہے تذبیر کا ہم شمار وغیرہ کیسے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تذبیر کو ہم کچھ لوگ ہوتے ہیں ہاتھ میں تذبیر لے لیتے ہیں جو دانا تذبیر کا دانا ہوتا ہے نماز پڑھتے ہیں ہاتھ میں لے کر اس کو گنتے رہتے ہیں ایک دو تین پندرہ مرتبہ پڑھنا ہے کبھی دس مرتبہ پڑھنا ہے اس طرح مکرو ہے منع ہے اس طرح شمار مت کریے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو انگلیوں سے جیسے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک دو تین چار اس طرح حساب کرتے رہتے ہیں انگلیوں پر اس طرح یا پھر اس طرح انگلیوں سے ایک دو تین چار پانچ اس طرح حساب کرتے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی منع ہے زبان سے کچھ لوگ حساب کرتے ہیں ایک دو تین جیسے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ایک سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ واللہ اکبر دو اس طرح زبان سے زبان سے اس طرح اگر حساب کریں گے تو یہ تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی نماز نہیں ہوگی ہاں حساب کیسے کرنا چاہیے حساب کو آپ اگر دماغ میں یاد رکھنا چاہتے ہیں یاد رکھئے بہت اچھی بات ہے اگر اس طرح آپ کے لئے نہیں ہو سکتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے بھول جاتے ہیں بار بار تو ایسی صورت میں آپ انگلیوں کو وہیں پر اسی جگہ پہ دبا دیجئے جیسے ایک مرتبہ پڑھتے ہیں تو ایک انگلی کو زور سے دبا کے رکھئے چپ کے رکھے انگلی کو دبا کے رکھئے دوسری مرتبہ پڑھ لیتے ہیں تو دوسری انگلی کو اور دبا دیجئے تیسری انگلی کو تین مرتبہ پڑھتے ہیں اور دبا دیجئے تاکہ خیال میں رہے کہ یہ تین انگلی دبی ہوئی ہے مطلب ہے زور سے چپ کے رکھاؤں زور سے دبا کے رکھاؤں اس کا مطلب ہے تین مرتبہ پڑھ چکا ہوں یہ چوتھی مرتبہ پڑھ رہا ہوں اس طرح کر کے آپ حساب کرتے جائیے جب دس مرتبہ ہو جائے تو دس انگلی اور جب پندرہ مرتبہ کرنا ہو تو پھر سارے انگلی کو چھوڑ دیجئے پھر سے شروع کریے ایک مرتبہ سے تو پندرہ مرتبہ اور پانچ حساب کر لیجئے پندرہ مرتبہ تو اس طرح شمار کرنے کا جو طریقہ ہے آپ اس طرح شمار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بھی جاننے کا ہے کہ تسبیح اگر بھول جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے ہاں اتنا خیال رکھے گا تسبیح اگر ایک تسبیح بھی آپ کم کر دیتے ہیں اس نماز کا ثواب آپ کو نہیں ملے گا اگر ایک تسبیح آپ زیادہ کر دیتے ہیں تب بھی اس کا ثواب نہیں ملے گا لوگ سمجھتے ہیں کہ کم ہو جائے تو نہیں ہوگی زیادہ ہو جائے تو اچھی بات ہے کیا ہے اس میں ہماری نماز ہو جائے گی نہیں زیادتی ہو یا کمی دونوں سے یہ ثواب آپ کو نہیں ملنے والا یہ نماز آپ کی نہیں ہونے والی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس سے جو ہے نماز کا ثواب جو ملنا چاہیے تھا وہ ملے گا نہیں یہ تو نفل نماز بن جائے گی اسی لیے بالکل عدد صحیح طریقے سے سمار کریں تاکہ اس میں گڑبڑی نہ ہو ہاں اگر کہیں گڑبڑی ہو جائے بھول جائیں جیسے مثال کے طور پر آپ نے جہاں پندرہ مرتبہ پڑھنے کا تھا وہاں پر آپ نے دس مرتبہ پڑھ لیا اب آپ کو یاد آیا بعد میں کہہ رہے یہ یہاں تو پندرہ مرتبہ پڑھنا تھا میں اب دس مرتبہ پڑھ چکا ہوں کیا کروں نہ اس کے بعد جب آپ دوسری جگہ جہاں تسبیح پڑھیں گے وہاں پر پانچ مرتبہ اور ملا لیجی اسی طرح اگر آپ پوری تسبیح بھول گئے ہیں جیسے مثال کے طور پر کہیں پر دس مرتبہ پڑھنا تھا رکو سے اٹھنے کے بعد دس مرتبہ پڑھنا تھا آپ بھول گئے اب رکو سے اٹھنے کے بعد ڈائریکٹ سجدے میں چلے گئے آپ کو یاد آیا کہہ رہی میں تو سجدے میں آگئے ہوں تو رکو کے بعد پڑھنا تھا مجھے دس بار اب کیا کرنا ہے مجھے اب ایسی صورت میں سمجھ جائیے کہ اب ایسی صورت میں آپ کو بعد والی جب بعد آپ اس کے بعد میں جب آپ وہ جو ہے تسبیح جہاں جس جگہ پڑھیں گے وہاں پر اور اضافہ کر لیجیے وہاں دس پڑھنا تھا اس دس کو ملا کے بیس مرتبہ پڑھ لیجیے اس طرح کر کے تسبیح کا خیال رکھنا نہایت ضروری ہے لیکن دو جگہ ایسی ہے جہاں پر اس کے بعد میں نہیں پڑھ کے اور اس کے بعد میں پڑھیں گے جیسے مثال کے طور پر رکو میں آپ تسبیح پڑھنا بھول گئے اس کے بعد آپ رکو کے بعد کب پڑھتے ہیں رکو سے کھڑے ہونے کے بعد لیکن اس جگہ جب رکو میں تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو آپ رکو سے کھڑے ہونے کے بعد صرف کھڑے ہونے کی جو تسبیح تھی دس مرتبہ وہی پڑھنا ہے ایک مسئلہ دماغ میں آ گیا ہے کہ جہاں بتا دوں رکو سے جو اٹھنے کے بعد ہم پڑھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں جو دس مرتبہ پڑھتے ہیں رکو سے اٹھنے کے بعد سجدے کو جانے سے پہلے اس وقت ہمیں ہاتھ کو لٹکا کے رکھنا ہے یا ہاتھ باندھ لیں گے کیا کریں گے جواب یہ ہے کہ نہیں لٹکا کے رکھنا ہے باندھنا نہیں ہے ہاتھ ویسے ہی لٹکتا رہے آپ کا اور آپ دس مرتبہ پڑھ لیچیے یہ بیچ میں یاد آگئے تو اس لیے آپ کو بتا دیا کیونکہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ پوری جانکری آپ کے سامنے آجائے اب دیکھیں اب جب رکو کی تزبیہ ہم بھول گئے تھے تو رکو سے اٹھنے کے بعد جو ہم بیچ میں کھڑے ہوتے ہیں سجدے سے پہلے اس وقت نہیں پڑھیں گے رکو کی تزبیہ کو جا کر سجدے میں ملائیں گے ہاں رکو سے اٹھنے کے بعد جو تزبیہ دس مرتبہ پڑھنا ہے وہ تو پڑھیں گے وہاں پر دس مرتبہ اور ملا کر بیس مرتبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو صرف دس مرتبہ پڑھیں گے جہاں رکو کے بعد پڑھنا تھا وہ تو پڑھ لیں گے لیکن رکو میں جو تزبیہ چھوٹ گئی تھی اس کو ہم ادا کریں گے سجدے میں جا کر ایک فرق یہ ہے جہان میں رکھے گا دوسرا فرق یہ ہے دونوں سجدے کے بیچ میں جیسے مثال کے طور پر پہلا سجدہ آپ کر رہے ہیں پہلے سجدے کی تزبیہ آپ بھول گئے آپ صرف دس مرتبہ پڑھنا تھا آپ نے صرف سجدے کی تزبیہ سبحانہ روپیہ العالیہ پڑھا اور اٹھ گئے آپ تو دونوں سجدے کی جب بھول گئے تھے تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے دونوں سجدے کے بیچ میں ہم بیٹھتے ہیں ایک سجدہ کر چکے ہیں تو دونوں سجدے کے بیچ میں جو ہم بیٹھیں گے وہاں پر صرف وہی بیچ والی تزبیہ پڑھیں گے اب اس تزبیہ کو دس مرتبہ ملا کر دونوں سجدے کے بیچ میں بیس مرتبہ نہیں پڑھیں گے بلکہ اس جو چھوٹی ہوئی تزبیہ ہے اس کو دوسرے سجدے میں جا کر ادا کریں گے یعنی قومہ میں اور قیام میں قومہ میں اور جلسے میں قیام نہیں ہے قومہ اور جلسے میں چھوٹی ہوئی تزبیہ کو ادا نہیں کریں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی جگہ ہیں اس میں آپ جب بھی تزبیہ چھوٹ جائے اس کے بعد والی تزبیہ میں ملا لیجئے یا اس کے اور بعد والی میں اگر اس کے بعد یاد آتا ہے اس کو ملا لیجئے جیسے مثال کے طور پر آپ دوسری سجدے کی بات کر لیجئے دوسری سجدے کی تذبیہ آپ بھول گئے تھے اب ایسی صورت میں آپ کو یہ کرنا ہے اس کے بعد کیا ہے پہلی رکعت سمجھئے تھی دوسری رکعت کے لئے جب کھڑے ہوں گے فوراں پندرہ مرتبہ اور اسے دس چھوٹا ہوا تھا دس تذبیہ آپ چھوڑ دیئے تھے اس تذبیہ کو ملا کر پچیس مرتبہ کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ فوراں پڑ لیں گے یعنی کہنے کا مطلب تھا کہ جب بھی آپ کی تذبیہ چھوڑ جائے اس کے بعد ادا کر لیجئے اگلی رکع میں اگلی مرتبہ میں آپ اس تذبیہ کو ملا کر مکمل کر لیجئے لیکن رکع کی تذبیہ رکع سے اٹھنے کے بعد جو بیچ میں ہے اس میں مت ملائیے دونوں سجدے کے بیچ میں اگر پہلی سجدے کی تذبیہ چھوڑ گئی ہے وہاں مت ملائیے ٹھیک ہے یہ ایک بہتر بات ہے ملا لیں گے تب بھی نماز ہو جائے گی یہاں صرف سمجھ جائے گی کیا کرنا ہے آپ کو ٹھیک ہے تذبیہ چھوڑ جائے تو آپ کو یہ یہ کام کرنا ہے ایک اور ضروری مسئلہ ذہن میں ابھی آ گیا وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر تذبیہ میں کمی زیادتی ہو جائے تو کیا ہم پر سجدے سو واجب ہے جواب یہ ہے کہ نہیں اگر آپ تذبیہ کم کر دیتے ہیں تو سجدے سو واجب نہیں ہے زیادہ پڑھ دیتے ہیں تب بھی سجدے سو واجب نہیں ہے لیکن یاد رکھے گا کمی زیادتی سے وہ ثواب وہ فضیلت آپ کو نہیں ملنے والی ہے اسی لئے عدد کا متعینہ عدد یعنی تین سو مرتبہ تذبیہ کا ضروری ہے خیال رکھنا آپ کے لئے لیکن اگر اس نماز میں آپ کوئی ایسی غلطی کرتے ہیں جیسے واجب کو چھوڑ دیتے ہیں یا کسی اور ایسی غلطی جس سے سجدے سو واجب ہوتا ہے اس سے سجدے سو واجب ہو جائے گا لیکن تذبیہ کے کم یا زیادہ ہو جانے سے یا چھوڑ جانے سے یا تذبیہ کے آگے پیچھے کر دینے سے جیسے ایک رکھن میں ادا کرنے کی جگہ آپ دوسری رکھن میں اس تذبیہ کو ادا کرتے ہیں تو اس سے آپ پر سجدے سو واجب نہیں ہوگا امید کرتا ہوں کہ جتنی ضروری ضروری باتیں اس بارے میں ہیں وہ سب آپ کے سامنے ایک ویڈیو میں رکھ دیا ہوں اسی لئے آپ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھائیے کیونکہ ویڈیو کو تیار کرنے میں کئی کتابوں کو دیکھنا پڑتا ہے کئی کتابوں کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ جوزیات سامنے آ جائیں تاکہ یہ سارے مسائل ایک ساتھ کیونکہ آپ جو ہے بڑے پریشان رہتے ہیں ایک ویڈیو دیکھتے ہیں دوسری ویڈیو سمجھ نہیں پاتے ہیں پھر دوسری ویڈیو میں کچھ اور ملتا ہے کچھ اور ملتا ہے اس طرح کئی ویڈیو دیکھنے پڑتے ہیں اس لئے میں نے یہ کوشش کی کہ ایک ویڈیو میں سب آ جائے آپ کے سامنے اس لئے آپ بھی فائدہ اٹھائیے اور اپنے دوستوں کو خیص و اقارب کو ویڈیو بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اسی ایک ویڈیو سے سب کچھ سمجھ سکیں جان سکیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دیں آمین یارب العالمین